بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بخاری شریف کی شراعہ سلسلہ شروع کیا تھا پہلی حدیث کا ترجمہ اور تشریف پچھلی اپیسوڑ میں ہم نے بیان کیا آج ہم حدیث ممبر دو سے شروع کریں گے اس کا ترجمہ پہلے پڑھتے ہیں ترجمہ ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حارث بن عشام رضی اللہ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی تو میرے پاس وحی گھنٹے کی آواز کی طرح آتی ہے حالانکہ وہ بہت سخت ہوتی ہے فرشتہ مجھ سے جدا ہوتا ہے یا اس کے شدت جاتی رہتی ہے حالانکہ اس نے جو کچھ کہا ہوتا ہے میں نے اجاد کر لیا ہوتا ہے اور کبھی میرے سامنے مرد کی صورت اختیار کرتا ہے اور میرے ساتھ کلام کرتا ہے تو جو وہ کہتا ہے میں اجاد کرتا جاتا ہوں عمد مومنین عائشہ صدیقہ رہنگ اللہ عنہ نے فرمایا میں نے آپ کو دیکھا کہ شدت کی سردی کے روز آپ پر وحی نازل ہوتی وہ آپ سے جدا ہوتا تو آپ کی پیشانی سے پسینہ باہ کرتا تھا حدیث کی تشریح یہ بادل وحی کی احادیث میں سے دوسری حدیث ہے دراصل یہ باب وحی کے بیان اور اس کی کیفیت کے لئے وضع کیا گیا ہے اس لئے اس میں وہ احادیث مذکور ہوں گی جو وہی سے متعلق ہوں لیکن انم العامال وبالنیات کی حدیث کو اس باب میں پہلے اس لئے ذکر کیا کہ یہ معلوم ہو جائے کہ مصنف نے صحیح بخاری کی تصنیف محض اللہ کی رضا کے لئے کی ہے اور اس میں وہ مخلص ہیں کیونکہ عامال کا دارمدار نیات پر ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث حجرت پر مشتمل ہے اور حجرت جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نبو وض کا مقدمہ اور اس کی ابتدا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرام خلوت اور تنہائی کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے کے لئے اللہ کی طرف حجرت کرنا اس کے فیضان اور نزول وحی کی ابتدا تھی اس مناسبت سے حجرت کی حدیث کو بدل وحی کے باب میں ذکر کیا ہے اس حدیث کے چھ راوی ہیں اول عبداللہ بن یوسف تنیسی وہ تنیس میں آئے تھے دراصل وہ دمشق کے رہنے والے تھے یا جبوین مہین نے ذکر کیا وہ موتہ کے سکہ راویوں میں سے ہیں اور دو سو اٹھارہ ہجری کو مصر میں فوت ہوئے امام بخاری نے کہا میں نے دو سو سترہ ہجری کو مصر میں ان سے ملاقات کی اور ان ہی سے موتہ امام مالک کی سماد کی سائے سدہ میں ان کے سوا عبداللہ بن یوسف نام کا کوئی راوی نہیں ہے اس حدیث کے دوسرے راوی امام مالک رحمت اللہ علیہ آپ مالک بن انس بن مالک بن ابی آمیر ہیں مدینہ منورہ کے امام ہیں آپ نے نو سو شیوخ سے حدیث سنی جن میں سے تین سو تابعی اور چھ سو تبع تابعین ہیں یہ وہ شیوخ ہیں جن سے روایت کرنے میں آپ مطمئن تھے طبقات فقہ میں امام ابو حنیفہ کے مناقع میں ذکر کیا ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ سے پوچھتے اور ان کے قول کو لیتے تھے یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے بھی آپ سے سماد کی ہے واقعی نے کہا ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بال بہت سفید تھے قد درمیانہ تھا آپ کا سارو مبارک بہت بڑا تھا آپ بالوں کو رنگ نہیں کرتے تھے اور بہترین عدن لباس پہنتے تھے اور پرانے کپڑوں سے نفرت کرتے آپ ان علماء سے ہیں جنہیں اللہ کی راہ میں مسائب برداشت کرنے پڑے آپ نے ایک فتوہ دیا تھا جو بادشاہ کی مرضی کے خلاف تھا اس کی پاداش میں آپ کو ستر کوڑے مارے گئے سفر 189 ہجری میں وفات بھی اور عبداللہ بن محمد بن ابراہیم نے جو اس روز مدینہ منورہ کے حاکم تھے اور حضرت ابن عباس میں عبدی اللہ عنہ کی اولاد سے تھے آپ کی نماز جنادہ پڑھائی اور جنت البقی میں مدفون ہوئے آپ 94 ہجری کے ربی الاول میں پیدا ہوئے اسی سال لحس بن سعد بھی پیدا ہوئے تھے امام مالک اور مالک بن انس کوفی کے سوا مالک بن انس کے نام کا کوئی راوی نہیں ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ چھے مذہب میں سے ایک امام صاحب مذہب ہے دوسرے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ہے آپ نے ستر سال کے عمر میں ایک سو پچاس ہجری کو بغداد میں انتقال فرمایا تیسرے امام شافی رضی اللہ عنہ آپ نے 54 سال کے عمر میں 204 ہجری کو مصر میں وفات بھی چوتھے امام احمد بن حنبل آپ نے 80 سال کے عمر میں 241 ہجری میں بغداد میں وفات بھی پانچویں صفیان صوری 64 بلس کی عمر میں آپ نے 161 ہجری کو بسرہ میں وفات بھی چھتے دعوت بن علی اسبہانی زائری آپ نے 88 سال کی عمر میں 290 ہجری کو بغداد میں وفات بھی آپ فنکہ زائریہ کے امام ہیں جو ظاہر حدیث پر عمل کرتے ہیں اس حدیث کے تیسرے راوی عشام بن عروہ بن زبیر ہیں آپ تابعی مدنی ہیں آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے 61 ہجری میں آپ پیدا ہوئے جب کسی سال امام حسین شہید ہوئے تھے 145 ہجری کو بغداد میں فوت ہوئے حشام بن عروہ نام کا اور کوئی راوی نہیں ہے چوتھ راوی ابو عبداللہ عروہ بن زبیر حشام کے والد ہیں آپ مدنی تابعی ہیں آپ کی جلالت امامت اور ان کا سلطہ علم و فضل و برات میں ساری امت کا اتفاق ہے آپ فقہ سبا سے ہیں فقہ سبا یہ ہیں عروہ بن زبیر سعید بن مسیب مبیدلہ بن عبداللہ ابن عطبہ بن مسعود قاسم بن محمد بن عبی بکر صدیق سلیمان بن جسار خارجہ بن زید بن ثابت اور ابو بکر بن عبداللہ عمان بن حارس بن عشام آپ کی والدہ اسمہ بنت ابو بکر صدیق ہیں آپ کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خالو ابو بکر نانجان زبیر والد اسمہ والدہ اور ام المومنین عائشہ آپ کی خالہ ہیں اب بیس حجری میں پیدا ہوئے چنانوے حجری میں انتقال فرمایا عروا بن زبیر کے نام کا راوی آپ کے سوا اور کوئی نہیں وہ نائی صحابہ میں عروا بن زبیر نام کا کوئی صحابی ہے اس حدیث کی پانچویں راویہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں حجرت سے دو سال پہلے شوال کے مہینے میں نکاح کیا جبکہ آپ کی عمر چھ برس تھی بعض روایت میں تین برس پہلے اور بعد میں ڈیر برس پہلے کا مذکور ہے آپ فقہ فقہہ صحابہ میں سے ہیں آپ نے چھپن برس کی عمر میں رمضان شریف میں وفات بائی اور آپ کے حکم کے مطابق رات کو بقی میں مدفون ہوئی اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی سبے گانات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہات المومنین ہیں قرآن قریب میں فَأَذْوَاجُ امَّهَاتُ هُمْ یعنی نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں اور ان کے بھائی مومنوں کے ماموں اور بینیں مومنوں کی خالائیں اور ان کی بیٹیاں مومنوں کی بینیں انہیں میں اہل علم کی مختلف رائے ہیں صحیح ترجیہ کے مملو ہے کیونکہ اس میں کوئی روایت نہیں اسی طرح امہات المومنین کے آبا اور امہات کو مومنوں کے دادے اور دادیاں نہیں کہا جائے گا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے باپ ہیں امام شافیر رحمت اللہ علیہ نے اس کی تصریح کی ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلبی بیٹا زندہ نہیں رہا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے سلبی باپ نہیں ہیں اس حدیث کے چھٹے راوی حارث بن حشام بن مغیرہ ہیں آپ ابو جیل لین کے حقیقی بھائی اور خالد بن ولید کے چچہ ذات بھائی ہیں بدر کی جنگ میں کافروں کی طرف سے آئے اور شکست خوردہ بھاگ گئے فتح مکہ میں مشرف باہ السلام ہوئے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنین کی جنگ میں انہیں ایک سو اونٹ دی ہے آپ پندرہ ہجری کو جنگ جرموب میں شہید ہو گئے آپ اپنی قوم کے سردار تھے آپ کے اولاد میں بتیس افراد ہیں اس حدیث کی تقریز یہ ہے کہ سرور کہنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے تو آپ نے اس کے دو طریقے بیان فرمائے ایک یہ کہ میرے پاس وہی آتی ہے اور اس کے آواز گھنٹی کی آواز کے مشابہ ہوتی ہے اور یہ میرے لئے بہت سخت ہوتی ہے فرشتہ جب چلا جاتا ہے تو میں نے جو کچھ اس سے کہا ہوتا ہے جو کچھ اس نے کہا ہوتا ہے یاد کر لیا ہوتا ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فرشتہ میرے سامنے مرد کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے وہ میرے ساتھ کلام کرتا ہے تو میں اسے یاد کیا جاتا ہوں ام المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سردی میں نزول وحی کے وقت دیکھا کہ وحی کی شندت کے باعث آپ کی جبین پاک سے پسینے کے کترات ٹپکتے تھے سوال یہ ادھا ہے کہ گھنٹی کی آواز مضموم ہے کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے تو فرشتہ کی آواز اس کے مشابہ کیسے ہو سکتی ہے فرشتہ اس سے نفرت کرتے ہیں اور جس کافلہ میں گھنٹی کی آواز ہو اس کے ساتھ فرشتے نہیں چلتے اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں فرشتے کی آواز کو گھنٹی کی آواز سے تشبیح دی ہے اور تشبیح کے لئے یہ ضروری نہیں کہ مشبہ مشبہ با کے تمام صفات میں مساوی ہو بلکہ کسی ایک صفت میں مشارکت کافی ہے وہ جہاں جنس مراد ہے اس لئے وہ شہ ذکر کی جس کے سماسے سامین کو انس ہوت تاکہ ان کے سمجھنے میں آسانی ہو الحاصل گھنٹی کی آواز کی دو جہتے ہیں ایک جہت قوت ہے اور دوسری جہت تنین ہے قوت کے ادبار سے وہی کو گھنٹی سے تشبیح دی ہے یعنی وہی کی آواز بہت قوی ہوتی ہے اور تنین کے ادبار سے اس کے آواز مقروح ہے اس لئے اس سے منع کیا گیا اور اسی سے فرشتے دور بھاگتے ہیں امام فضلاللہ توریشی نے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہی کی کیفیت سے متعلق سوال عرض کیا گیا حالانکہ یہ ان مشکل مسائل میں سے ہے جن کی وجود سے شدت کے نکاب اٹھائے نہیں گئے اس لئے ظاہر حال میں اس کی مثال ایسی آواز بیان فرمائی جو سنی تو جاتی ہے مگر اس سے کچھ سمعی نہیں آتا اس مثال میں اس بات کی وضاعت کر دی کہ وہی حیبت جلال اور عظمت کبریہ میں قلب پر وارد ہوتی ہے تو اس وقت خطاب کی حیبت سے قلب سخت مرعوب ہو کر نعیب محیب ہو جاتا ہے اور اس میں کلام وارد ہونے کے باوجود قول سکیل سے وہ شائع پائی جاتی ہے جس کا اسے علم نہیں ہوتا جب جی حیبت اس سے جاتی رہتی ہے تو جو کلام حیبت کی حالت میں دل میں ڈالا گیا تھا اسے ایسے پاتا ہے جیسے سنا ہے اس لیے حدیث میں فرمایا وہ مجھ سے جدا ہوتا ہے حالانکہ میں نے وہ یاد کر لیا ہوتا ہے وہی کے یہ قسم فرشتوں کی طرف وہی کے مشابہ ہیں کیونکہ اس حالت میں صحید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صفات ملکیہ میں متقیف ہوتے ہیں تو جب حالت جبلتیہ کی طرف اود کرتے ہیں تو سب کچھ آپ کو یاد آتا ہے اس لیے بصیغہ ماضی فرمایا جو فرشتہ نے کہا ہوتا ہے میں نے وہ یاد کر لیا ہوتا ہے الحاصل وہی کی قیفیت کا علم ان اسرار میں سے ہے جنہیں عقل ادراک نہیں کر سکتی اور فرشتوں کا اللہ تعالیٰ سے کلام کا سما کرنا حرف یا آواز کے بغیر ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سامے میں علم سامے میں علم ضروری خلق کرتا کر دیتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا کلام بشر کے کلام جیسا نہیں ایسے ہی اس کا سما یعنی سننا جو اپنی بندے کے لیے پیدا کرتا ہے آواز کے سما جیسا نہیں وہی کی یہ قسم بہت سخت ہوتی ہے کیونکہ اس وقت تباہ بشریہ سے عوضہ ملکیہ کی طرف انتقال ہوتا ہے اور جیسے فرشتوں کی طرف وہی ہوتی ہے نبی کی طرف بھی اس طرح وہی ہوتی ہے وہی کی دوسری قسم یہ ہے کہ فرشتہ بشری صورت اختیار کرتا ہے تو اس وقت وہی کرتے وقت وہ یاد ہو جاتی ہے اس لئے حدیث میں لفظ مزارے ذکر فرمایا لیکن وہی ان دونوں صورتوں میں منصر نہیں اس کے اور بھی کئی طریقے ہیں البتہ عموماً یہ دو صورتیں ہیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کا وجود ہے اور اس میں ملاحدہ اور فلسفہ کا رد ہے جو ان کا انکار کرتے ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام مشکل مسائل کے حل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے تھے اور آپ ان کی ہر طریقہ سے تسلی فرما دیتے تھے بعض لوگ استفسار کرتے اور بعض یاد کرتے تھے نیز یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ فرشتے مختلف اوضاع اور اشکال اختیار کر لیتے ہیں اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ سوال میں وہی کے آنے کی قیفیت پوچھی گئی ہے اور جواب میں وہی کے حامل کی قیفیت ذکر کی گئی سوال ہے کہ اگر تسلیم بھی کر لیں تو حامل وعی کی قیفیت سے اتیان وعی کی قیفیت بھی معلوم ہو جاتی ہے البتہ جواب میں حامل وعی کی قیفیت کا اضافہ کر دیا ہے تاکہ سائل دوبارہ حامل کی قیفیت پوچھنے کی تکلیف نہ کرے حدیث میں ثابت ہے کہ فرشتہ حضرت دیع قلبی کی صورت میں ضربار رسالت میں حاضر ہوتا تھا کیونکہ دیع قلبی بہت خوبصورت تھے اسی لئے وہ عورتوں کے فطرہ کے در سے مو ڈاپ رکھتے تھے تواتر سے ثابت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام وعی لے کر آتے تھے حتیٰ کہ یہود و نصارہ اس کے مطرف تھے حدیث شریف میں وعی کی دو حالتیں ذکر کی ہیں اور تیسری کو یہاں ذکر نہیں کیا اور وہ اچھی خواب ہیں کیونکہ سائل کا مقصد مخصوص حالت اور غیر معروف مخفی حالت وحی دریافت کرنا تھا نید نید کی حالت میں بھی وحی ان دو حالتوں میں نازل ہوتی تھی اور یہی دو حالتیں نزول وحی کے لئے مستمر ہیں اچھے خواب صرف ابتداء نبوت میں عادت تھے جیسے کہ اگلی حدیث سے واضح ہیں حدیث نمبر تین امام بخاری احمد اللہ علیہ نے اپنے حسنات کے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتداء اچھے خوابوں سے ہوئی آپ کوئی خواب نہ دیکھتے مگر وہ صبح کی روشنی کی طرح واضح ہو جاتا پھر آپ کو تنہا رہنا پسند ہوا اور غارہ حرام تنہا رہنے لگے اور گھر کی طرف لوٹنے سے پہلے اس میں متعدد راتیں عبادت کر دے اور خلوت و عبادت کے لیے خرچہ لے جاتے پھر خزیجہ رضی اللہ عنہ کی طرف لوٹ دے اور عبادت کرنے کے لیے توام لے جاتے حدد کہ آپ کے پاس جبریر علیہ السلام آئے جب کہ آپ غارہ حرامے تھے اور کہا پڑھئے آپ نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں اس نے مجھے پکڑا اور زور سے اس قدر دبایا کہ اپنی پوری طاقت صرف کر دی پھر مجھے کہا پڑھئے میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں اس نے مجھے پکڑا اور دوبارہ زور سے پوری طاقت سے دبایا پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھئے میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں اس نے مجھے پکڑا اور تیسری بار پوری کوہ سے دبایا اور کہا اپنے رب کے نام سے پڑیئے جس نے پیدا کیا اس نے انسان کو بستہ خون سے پیدا کیا پڑیئے آپ کا رب اکرم ہے جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو لے کر لوٹے جبکہ آپ کا قلب شریف خائف و مضطرب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین خدیجہ بنت خوائل رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا مجھے کپڑوں میں لپیڑ لو انہوں نے آپ کو کپڑوں میں لپیڑ دیا حتیٰ کہ آپ سے خوف و گبرات جاتی رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ سے فرشتہ کا واقعہ بیان کرتی ہوئے فرمایا اللہ کی قسم مجھے اپنے نفس کا ڈر ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہوگا اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوہ نہ کرے گا بے شک آپ صلح رحمی کرتے ہیں حقربہ پر احسان کرتے ہیں بوجھ اٹھاتے ہیں ضعیف لوگوں کی مدد کرتے ہیں اپنے غیر کو مال مادوم دیتے ہیں مہمان واضی کرتے ہیں اور نوائب حق پر مدد کرتے ہیں ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کو ورقہ بن نوفل بن اسحد بن عبدالعوزہ کے پاس لے گئی وہ حضی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا کے بیٹے تھے انہوں نے جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر لیا تھا وہ عبرانی لکھا کرتے تھے اور انجیل سے عبرانی میں جو اللہ تعالی چاہتا لکھا کرتے تھے وہ مومر تھے اور نابی نہ ہو چکے تھے انہیں ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے میرے چچا کے بیٹے اپنے بتیجے سے کچھ سنو ورقہ نے کہا اے میرے بتیجے آپ کیا دیکھتے ہیں جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا سارا واقعہ بیان فرمایا ورقہ نے کہا یہ وہ رازدان ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا کاش کہ میں اجیام نبوت میں نوجوان ہوتا اور جب آپ کو آپ کی قوم مکہ سے نکالے گی کاش میں اس وقت مزنہ ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ لوگ ایسا کریں گے اور مجھے مکہ سے نکالیں گے ورقہ نے کہا جی ہاں جو خیر آپ لائے ہیں اس جیسی خیر کوئی نہیں لاتا مگر اس کے ساتھ دشمنی کی جاتی ہے اگر مجھے آپ کو اخراج کے زمانہ نے پایا یا آپ کی نبوت کے انتشار کے زمانہ نے پایا تو میں آپ کی زبردست مدد کروں گا اس کے بعد ورقہ نہ ٹھہرے اور جلد فوت ہو گئے اور وحی رک گئی ابن شعب نے کہا اور مجھے ابو سلمہ بن عبداللہ انساری نے کہا جبکہ وہ وحی کے رک جانے کی خبر دے رہے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان میں فرمایا کہ اس اصناع میں میں چل رہا تھا کہ اچانک میرے پاس آسمان سے آواز آئی میں نے نظر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو غارِ حرام میں میرے پاس آیا تھا آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہے میں اس سے مروب ہو کر واپس لوٹا اور کہا مجھے کپڑوں میں لپیڑ لو تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی ترجمہ ہے اے کپڑا اڑنے والے محبوب اٹھئے اور کافروں کو ڈرائیے اپنے رب کی تعظیم کریں اور کپڑے صاف کرو بتوں سے دور ہو بکسرت پھر بکسرت وحی کا نزول ہونے لگا اس کے مطابعت عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح نے کیا ہے اس حدیث کی تشریح اگلی اپیسوڈ میں بیان کی جائے گی اللہ تعالی سے دعائے کہ ہمیں سننے اور عمل کرنے کی توفیق دعا فرمائے وَمَا عَرِينَا اللَّا الْمُلَاغُ الْمُبِينَ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر